بولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ کوئی مقابل نہیں ہے دور تک محسن اکفیت رکیاتی کاموں میں سبقت لے گئے فنڈز کے بروقت اخراجات میں سابق حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا سات ماہ میں لاہور کے لیے مقتص 35 عرب خرچ کی 536 زائد سکیمیں بجھٹ کا حیصہ بنی پہلے سے جاری 344 ترکیات سکیموں پر بجھٹ کا بروقت اجرا ہوا نگران حکومت نے فنڈز کے بروقت اخراجات کی کارگردگی میں سابقہ حکومتوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے لاہور سمیت پنجاب بھر میں فنڈز کا بروقت استعمال سابقہ حکومتوں سے قدر بہتر رہا اور صرف سات ماہ میں نگران حکومت نے لاہور کے لیے مقتص بجھٹ میں 5 عرب ربے سے زائد کے فنڈ خرچ کیے گئے ہیں پینڈی بورٹ کی رپورٹ کے مطابق نگران دور حکومت میں شہر لاہور کی 900 سکیموں پر کام شروع کیا گیا تھا لاہور شہر میں 536 سے زائد نئی سکیم روا مالی سال کے بجھٹ کا حصہ بنی ہے اور پہلے سے جاری 364 ترکیاتی سکیموں پر بھی بجھٹ کا بروقت اجرا کیا گیا ہے لاہور میں 900 سکیموں کے لیے روا مالی سال میں 56 عرب روپے مختص کیے گئے ہیں جس میں لاہور اربن ڈیویلپمنٹ سے روڈ سیکٹر اور ہسپتالوں پر زیادہ فنڈ کا استعمال کیا گیا موسن سپیڈ سب کو پیچھے چھوڑ گئی لاہور سے فارضوں کل عوام کے لیے کھول دیا جائے گا افتتاح وزیرعالہ موسن نکت بھی کریں گے انٹری گیٹ پر بچوں کے منپسند جانور ہاتھی کی جمی لگا دی ڈائنا ایکیوریم انفرمیشن سینٹر بھی کاری شہریوں کے آرام دے سفر کے لیے بہترین اقتباد اپرزار کی گھڑیاں ختم ہونے کے قریب آ پہنچی ہیں سیاہوں کے لیے خوشکبری سامنے آ گئی ہے لاہور سفاری زو کی تزین و آرائش کا کام مکمل ہونے کے بعد کل عوام و ناس کے لیے کھول دیا جائے گا سفاری زو کا افتتاح نگران وزیرعالہ پنجاب موسن نکوی کی جانب سے کیا جائے گا سفاری کے انٹری گیٹ پر بچوں کے من پسط جانور ہاتھی کی ڈمی بھی لگائی گئی ہے بچوں کی تفریق کے لیے پچاس ایک کر رکبے پر جنرل ایریا بنایا گیا ہے جنرل ایریا میں ڈائنا ایکوئریم انفرمیشن سینٹر فن دنیا سمیت مختلف ایکٹیوٹیز شامل کی گئی ہیں لاہور میٹو بس سرویس کی ٹوٹ پروٹ ٹھیک کرنے کا فیصلہ محکمہ خزانہ نے ایک کرب اسی کروڑ روپے جاری کر دی ہے خلاب بسوں کے انجن بھی مرمت کیے جائیں گے نگران وزیراعلا محسن نقبی نے لاہور میٹو بس سرویس کی بسوں اور ٹریکی ٹوٹ پھوٹ ٹھیک کرنے کی ہدایت کی تھی جس کے لیے محکمہ خزانہ نے ایک ارب اسی کروڑ روپے جاری کر دی ہیں محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے اس بجٹ سے میٹو بس کے ٹریکی مرمت کی جائے گی جبکہ خلاب بسوں کے انجن بھی مرمت کیے جائیں گے محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ محکمہ ٹرانسپورٹ کو جاری کر دیا ہے اب آپ کو بتائیں وزیراعلا محسن نقبی کا گلاب دیوی ہسپتال کا دورہ الالین میڈیکل کالج کے آڈیٹوریم کا سنگے بنیاد رکھا سبائی وزیراعلا پنجاب محسن نقبی کو پراجیکٹ کے بارے میں بریفنگ دی گئے سبائی وزیراعلا محسن نقبی کی الویدائی ملاقاتیں ایرانی اور چینی کانسل جنرل ملنے آئے محسن نقبی کو چیئرمن پی سی بی بننے پر مبارک بات دی عوام کے خدمت کے لیے وزیراعلا کی کارکردگی کو سراحہ اور ایران کے کانسل جنرل نے محسن نقبی کو چیئرمن پی سی بی منتخب ہونے پر مبارک بات دی محسن نقبی نے چینی اور ایرانی کانسل جنرل کو پی ایس ایل کے میچ دیکھنے کی دعوت دی چینی اور ایرانی کانسل جنرل نے میچ دیکھنے کی دعوت قبول کرتے ہوئے وزیراعلا پنجاب کا شکریہ ادا کیا چینی اور ایرانی کانسل جنرل نے ایک برس کے دوران پنجاب کے عوام کی بے لاؤس خدمت وزیراعلا محسن نقبی کی کارکردگی کو سراحہ چینی کانسل جنرل نے کہا کہ آپ نے انتہائی مختصر عرصے میں غیر معمولی سپیڈ کے ساتھ عوامی منصوبوں کو مکمل کیا محسن نقبی نے کہا کہ چین پاکستان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہے چین نے ہر اعزمائش میں پاکستان کا ساتھ دیا ہے ایرانی کانسل جنرل نے وزیراعلا محسن نقبی کو پی ایس ایل نائن کے شاندار انتظامات پر مبارک بات دی وزیراعلا پنجاب محسن نقبی سے کوئیت کے صفیر ناصر عبد الرحمن المطائری نے ملاقات کی جس میں باہمین دلچسپی کے امور دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا کوئیت کے صفیر نے محسن نقبی کو چیرمین پی سی بی منتخب ہونے اور پی ایس ایل نائن کے شاندار آگاز پر مبارک بات دی وزیراعلا محسن نقبی نے کوئیت کے صفیر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور کوئیت میں کئی دہائیوں سے برادرانہ تعلقات موجود ہیں پاکستان اور کوئیت کے تعلقات کو مفید معاشی تعاون میں تبدیل کرنے کا وقت آگیا ہے کوئیت میں لائف سٹوک کی بہت مانگ ہے اس شعبے میں دو طرفہ تعاون کو پائیدار بنیاد پر فروغ دینے کی ضرورت ہے کوئیت کے صفیر ناصر عبد الرحمن المطاہری نے کہا کہ پنجاب کے ساتھ لائف سٹوک اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید فروغ دیں گے عدویات کے قیمتوں پر حکومت کا کنٹرول ختم فارما کمپنیز اور ایمپورٹرز مو مانگے دام حصول کر سکیں گے مہنگائی کی چکی میں پسٹے عوام کا بچا کچا خون بھی نچوڑا جا سکے گا جان بچانے والی عدویات کے سوا تمام دعاوں کی قیمتیں تیہ کرنے کا اختیار دواساز کمپنیز کو دے دیا گیا ہے ایک طرف جان بچانے والی عدویات کے سوا تمام دباؤں کی قیمتیں تحق کرنے کا اختیار دباؤ ساز کمپنیز کو دے دیا دوسری جانب ڈریپ نے جان بچانے والی ایک سو چھالیس میڈیسن کی قیمتوں میں خود ہی اضافہ کر دی حکومت نے جان بچانے والی عدویات کی قیمتیں بڑھائی ہیں ان میں کینسر ویکسین اور انٹی بائرٹک عدویات شامل تائر فائر خسرہ ورسلہ کن پیڑ کی ویکسین بھی مہنگی ہو گئے امراضی قلب، زیابتیس، دسوانی درد، مرگی، جلد، سوزن کرنے والی عدویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ جلد کے امراض کی کریم، امراض مہدہ، خون بکلا کرنے والے انجیکشن، او آر ایس ساشے، سام کے کارٹنے کی ویکسین، انصداد ملیڈیا گولی، کبز اور پینسلین انجیکشن کی قیمت بڑھا دی یہ تو وہ اضافہ ہے جو حکومتی ادارے ڈریپ نے کیا، ایک سے سولہ دوائیں ایسی ہیں جن کی قیمتیں فارماسوٹیکل کمپنیز بڑھائیں گی حالی میں قیمتیں ڈی ریگولیٹ ہونے سے فارماسوٹیکل کمپنیز کو نوے ہزار عدویات کی قیمتیں مقرر کرنے کا اختیار دیا گیا اوپلر کا اختیار اب صرف چار سو چونسٹھ عدویات کی قیمتیں تہہ کرنے پر رہ گیا قیمتوں کا کنٹرول حکومت کے ہاتھ سے جانے کے بعد فارما کمپنیز اور ایمپورٹرز مو مانگے دامو عدویات فروخت کر سکیں گے مہنگائی کی چکی میں پسے عوام کا بچہ کچھا خون بھی نے چوڑا جا سکے گا حکومت خاموش تماشائی بنی عوام کو بھی لگتا اور سسکتا دیکھے پنجاب بھر کے نو ہزار سے زائد پرائمری سکولوں میں اساتیزہ کی شدید قلت پیدا ہوگی مذکورہ پرائمری سکولوں میں سینکڑوں بچوں کو پڑھانے کے لیے دو یا تین سے زائد اساتیزہ دستیاب نہیں ہے پرائمری اساتیزہ کی خالی اسامیوں کی تعداد ستر ہزار تک پہنچ گئی پنجاب بھر کے نو ہزار سے زائد پرائمری سکولوں میں اساتیزہ کی شدید قلت پیدا ہوگی مذکورہ پرائمری سکولوں میں بچوں کو پڑھانے کے لیے دو یا تین سے زیادہ اساتیزہ دستیاب نہیں پنجاب بھر میں پرائیم بی اساتذہ کی خالی آسامیوں کی تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر چکی ہے لاہور بی پی ایس ٹی اساتذہ کی خالی آسامیوں کی تعداد پندرہ سو سے زائد ہے قلت کے باعث اساتذہ کو اپنے تبادل کروانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے خواتین اساتذہ پانچ پانچ سالوں سے گھر سے دور پڑھانے جانے کے لیے مجبور ہیں سابقہ دور حکومت میں چودہ ہزار اساتذہ کی بھرتیوں کے لیے پنجاب پبلک سرویس کمیشن نے امتحان لینا تھا حکومت کی تبدیلی کے باعث اساتذہ کی بھرتیوں کا عمل روک دیا گیا تھا صبح بھر کے میڈل سکولوں میں تیس ہزار ای ایس ٹی کی بھرتی کرنے کی ضرورت ہے ہائے اور ہائر سیکنڈری سکولوں کے لیے پندرہ ہزار سے زائد ایس ایس ٹیس کی بھرتیاں کرنے کی ضرورت ہے پنجاب ہر کے سرکاری سکولوں میں اساتذہ کی خالی آسامیوں کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار پر پہنچ چکی ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں صبح تار الحکومت مسائل کی اماز کا حکم گیا نیو ٹاؤنشپ کے ڈی ون بلوک فائیو کا سیویج سسٹم نکارہ ہو گیا شہریوں کو درپیش مسائل پر یہ ریپورٹ دیکھیں نیو ٹاؤنشپ کے ڈی ون بلوک پانچ الڈی ایس کیم کے رہشی بدترین سیویج مسائل کے خلاف سراپہ احتجاج بن گئے واسا حکام کے خلاف نارے بازی کی گئی شہریوں نے شکوا کیا کہ گزشتہ ایک ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر واسا آفیس کے چکر لگا رہے ہیں مگر کوئی شنوائی نہیں ہوتی شہریوں نے واسا کے عالی حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ نوٹس لے کر سیویج مسائل حل کرویں عبادی چونہ منڈی چائنے سکیم میں سیویج کا نظام درم برہم ہو گیا اپڑاک پارک اور اطراف میں سیویج کا پانی جمع ہونے کے باعث علاقے میں بدبور تافن پھیلنے لگا مچھروں کی افضائش میں بھی زافہ ہونے لگا لاکہ مکینوں کا کہنا ہے کہ خود گھٹر صاف کرواتے ہیں مگر انتظامیہ کوئی مدد نہیں کرتی فیروز پارک روڈ باغنیاں ایک سار سے انتظامیہ کی گفلت کا شکار سرہ خراب اور خستہ حال ہونے سے جہاں گاڑیاں ہچکولے کھانے لگی وہیں دھول اور مٹی اڑنے سے مکین سانس اور پھیپڑوں کی بیماریوں کا شکار ہونے لگے میسن روڈ پہ لگایا گیا وارٹر فیلٹریشن پلانٹ عرصد راست سے خراب ہے لاکہ مکینوں کا کہنا ہے پلانٹ خراب ہونے کے سبب صاف پانی سے محروم ہے اہل علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس مسئلے کو حل کروایا جائے تاکہ صاف پانی کی سہولت سے مستفید ہو سکیں کوٹ خواجہ سعید مین بزار میں بجلی کے بے ہنگم تار گھروں کے سامنے لٹکنے لگے ہیں ہائی والٹیج بجلی کے لٹکتے تاروں کی وجہ سے اہل علاقہ خوف میں مبتلہ رہتے ہیں کہتے ہیں پیدل چلنا بھی مشکل ہو گیا ہے تار حادثات کا باعث بننے لگے ہیں لاکہ سے کوئی ٹرک گزے تو تار ٹوٹ جاتے ہیں کہ پنجاب میں نئے دور کا آغاز صحیح تعلیم انفرا سٹرکچر لائنڈ آرڈر یقینی بنائیں گے وجوانوں کو بلا سود کرز ملے گا ہر گاؤں میں صاف پانی پہنچائیں گے صحیح کا شبہ بڑا چیلنج ہے ڈاکٹرز کی کمی پورا کریں گے ہیلس کارٹ ٹری ڈیزائن ہوگا نامزد وزیراعلا مریم نوازدی ترجیحات کا اعلان کر دیا ہم پنجاب کے عوام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایک مشکل الیکشن تھا سولہ ماہ کی حکومت کے بعد جب آپ کو مشکل فیصلے کرنے پڑے انکمبنسی فیکٹر تھا جھوٹ اور پروپیگینڈا کا دور دورہ تھا تو ایسے میں اتنی کلیر مجورٹی کے لیے میں پنجاب کے عوام کا بھی کہ اس نے پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ منڈیٹ دیا اور کلیر مینڈیٹ دیا اور انشاءاللہ تمام میرے جو لوگ یہاں پر آج موجود ہیں ہم یہ اہد کریں گے کہ آج سے پنجاب کا ایک نیا اہد نیا دور شروع ہوگا جس کی بنیاد نواز شریف صاحب نے ایٹیز میں دو دفعہ وزارت اعلیٰ میں رکھی تھی اور پھر شہباز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون کے صدر اور نامزد وزیراعظم شہباز شریف سے پارٹی کے نومنتخب ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کے ملاقات نومنتخب ارکان نے عام انتخابات میں پارٹی کی کامیابی اور شہباز شریف کو وزیراعظم نامزد ہونے پر مبارک بات دی شہباز شریف اور پارٹی کے نومنتخب ارکین قومی اور صوبائی اسمبلی کے درمیان ملاقات میں آئندہ کی سیاسی حکم تیامنی پر تبادلہ خیال کیا گیا زیراعظم ثلاغ گنگ سے نومنتخب رکن اسمبلی سردار غلام عباس نے پارٹی صدر سے ملاقات کی راجنپور سے نومنتخب راکین اسمبلی سردار شریف ارکان گورچانی اور دیگر نے بھی ملاقات کی رویل سویس ہوتے لاہور اور سویس بیزنس کانسل کے درمیان ایم ایو تیپ آگیا تقریب میں جنرل مینجر عبدالقادر نوماندہ سویس بیزنس کانسل فیزان فیصل مارکیٹنگ مینجر فائزہ تاریخ جٹالہ شبیر مرزا نے شرکت کی سوٹل لاہور اور سویس بیزنس کانسل کے مابین مفاہمت کی یاداشت پر دسخت کی تقریب ہوئی رویل سویس ہوتل میں نقاط کیا گیا جنرل مینجر رویل سویس ہوتل عبدالقادر نوماندہ سویس بیزنس کانسل فیزان فیصل مارکیٹنگ مینجر فائزہ ہیڈ آف سیلز جاوے تارک ڈیپیٹی ڈیریکٹر سیلز شبیر مرزا نے شرکت کی عبدالقادر اور فیزان فیصل نے مفاہمت کی یاداشت پر دسخت کی نوماندہ سویس بیزنس کانسل فیزان فیصل کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس کافی زیادہ وفت سویزی لینڈ سے یہاں ٹھہرتے ہیں ایم او یو کا مقصد ہے کہ ہم اپنی پارٹنر آرگنائزیشن کو ایک بہتری ماحول دیں تاکہ ان کی پہلی پسند رویل سویس ہو مارکیٹنگ مینجر فائزا ریشٹ کا کہنا تھا جو وفت رویل سویس ہوتل میں ٹھہرتا ہے ہم ان کو اچھا ماحول رہائش اور بہترین کھانا مہیا کریں گے سویس لہور اور سویس پیزنس کاؤنسل کے بیچ میں یہ سیرمینی ہو رہی ہے آج اور پرپس یہ ہے کہ ہمارے جو کلیگ ہیں جو آئے ہیں ریفر بھی کیا ہے کہ ڈیفرنٹ ڈیلیگیٹ جو سویسی لینڈ سے آتے ہیں ان کو کچھ اکومیڈیشن کے پرابلم تھے یا کلیابوریشن کے پرابلم تھے تو وی آر سولونگ دیکھ پرابلم تقریب کے اختتام پر کیک بھی کاتا گیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیلوک کتنا ہے